اسلام علیکم سٹونٹس سٹونٹس اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کوسٹن نمبر سیمن کا پارٹ نمبر دو اس سے جو پشلی ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے سیکھا تھا کوسٹن نمبر سیمن کا پارٹ ای چونکہ جو ہمارا سلیبس ہے وہ ڈی بین کے چل رہا ہے اور چپٹر جو ہے ہمارا فور چل رہا ہے اور اس کی بھی ایکسرسائز نمبر فور اے جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے تو اس سے پہلے سٹونٹس اگر آپ اس چینل کیو پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند ہے کوسٹن سمجھ جائے تو اس کو لائک لازمی کیجئے گا اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ کو ملتی رہے تو سٹونٹس ہم بڑھتے ہیں کوسٹن نمبر سیمن کے پارٹ نمبر بی کیو پر تو آپ کے پاس کچھ ویلیوز دی گئی ہیں a is equal to 3 ہے b is equal to minus 4 ہے اور c is equal to minus 2 ہے چلے میں کوسٹن لکھتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں کس کو کرنا کیسے ہے تو سٹونٹس کوسٹن میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے پارٹ نمبر بی ہے آپ کو کوسٹن میں یہ اگر اوپر دیکھا ہوں میں آپ کو تو کوسٹن آپ کو یہ دیا گیا کچھ ویلیوز آپ کو دی گئی ہیں اور آپ کو یہ بی پارٹ ہے جو کہ میں نے دوسرے پیج کے اوپر لکھا ہے تو آپ کو یہ کہا گیا کہ اس سارے ایکسپریشن کو آپ نے یہ ویلیوز پوٹ کر کے کیا کرنا ہے ایویلیویٹ کرنا ہے چلو ہم کوسٹن کے طرف چلتے ہیں میں نے یہاں پہ آرڈی لکھ لیا ہے آپ کے لئے a is equal to 3 ہے b is equal to minus 4 ہے اور c is equal to minus 2 ہے تو ہم سٹونٹس کیا کریں گے ہم سیدھا سیدھا ویلیوز کو پوٹ کرنے جا رہے ہیں کس طریقے سے پوٹ کریں گے 2 ہے اور c کی ویلیو یہاں پہ دیکھیں that is minus 2 minus a کی ویلیو ہے 3 وہ میں نے پوٹ کی اور 3c plus b ہے مطلب 3 into c کی ویلیو ہے minus 2 اور plus b کی ویلیو ہے minus 4 minus کی بات کریں 5a plus 4c 5a کی ویلیو ہے آپ کے پاس 3 اور plus 4 اور c کی ویلیو سٹونٹس آپ کو دی گئی ہے minus 2 نیچے کی بات کریں تو c minus a ہے c کی ویلیو minus 2 لکھیں a divided into اور a کی ویلیو لکھ لیں 3 لکھ لیں ٹھیک ہے سٹونٹس اچھا اس کے بعد دیکھیں یہاں کے پاس بن جاتا ہے 2 minus 4 اور minus 3 اور نیچے کی بات کریں تو یہ بن جاتا ہے minus 6 minus 4 minus یہ بن جاتا ہے 5 3 15 minus 8 divided by minus minus 5 تو یہاں پہ minus 4 اور minus 3 جو بنتا ہے minus 7 بنتا ہے minus 6 اور minus 4 کی بات کریں تو یہ minus 10 بجتا ہے اور 15 میں سے 8 نکال لیں تو 7 بج جاتا ہے divided by بن جاتا ہے minus 5 پچھلی ویڈیو کے اندر بھی سٹونٹس آپ کو میں نے ایک چیز سکھائی تھی وہ چیز کیا تھی کہ یہ جو minus ہے اس minus کو میں اس کے ساتھ multiply کرنا لکھا تو کیا بن جائے گا یہاں پہ plus بن جائے گا تو چلے کیا کرتے ہیں ہم لکھ لیں اچھا اس کے علاوے ایک اور چیز یہ اولا جو minus آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے میں اورنج پنس سے ختم کر رہا ہوں اس minus 6 کیا ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو سٹونٹس کی طرف کوسنگ طرف move ہو جاتا ہے 7 divided by 10 اور plus سٹونٹس بن جائے گا 7 divided by 5 اب سٹونٹس آپ کے پاس جو denominator ہے وہ کیا ہا رہا ہے الگ الگ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 10 اور 5 کا LCM یہاں پہ لے لینا ہے چلے ہم LCM لیتے ہیں 10 اور 5 یہ 10 اور 5 مننگ چین کرتی ہے 10 اور 5 کا سٹونٹس جب LCM لیتے ہیں 2 کا ٹیبل جاتا ہے 2 5 زر اور 5 اور اس کے بعد 5 ٹھیک ہے تو LCM سٹونٹس آپ کے پاس بند رہا ہے 2 cross 5 is equal to 10 تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے والا تو چونکہ آپ کے پاس already 10 چل رہا ہے تو یہ کیا بن جائے گا 7 divided by 10 plus 7 divided by 5 10 بنانے کے لیے سٹونٹس آپ کو کیا کرنا پڑے گا نیچے بھی 2 سے multiply کرنا پڑے گا اگر اوپر بھی کیا کرنا پڑے گا 2 سے multiply کرنا پڑے گا تو سٹونٹس کوسٹن کو حل کر لیتے ہیں یہاں پہ کیا بن جائے گا 7 divided by 10 plus 14 divided by 10 اور یہاں پہ سٹونٹس اگر آپ بات کریں 10 LCM آئے گا اور یہ بن جائے گا 7 plus 14 ٹھیک ہے تو 14 plus 7 کتنا ہوتا ہے 21 divided by 10 یہاں پہ آکے سٹونٹس جو کوسٹن ہے آپ کا وہ کیا ہو جاتا ہے حل ہو جاتا ہے اس کے بعد سٹونٹس ہم اگلا کام کرتے ہیں ہم اسی کوسٹن کا ایک اور پارٹ بھی اسی ویڈیو کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو سٹونٹس اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ پارٹ نمبر سی ہے جس کو میں نے کیا کیا آپ کے لیے یہاں پہ لکھ لیا ویڈیو کو درمیان میں سٹاپ کر کے ٹھیک ہے تاکہ ویڈیو کے لیے سیدھا نہ ہو تو سٹونٹس کوسٹن جو ہے میں نے آپ کے سامنے پارٹ نمبر سی لکھا ہے تو سٹونٹس ہم جب کوسٹن طرف چلیں گے تو ہم نے کوسٹن کو کیسے حل کرنا ہے کوسٹن کو حل کرنے کے لیے سٹونٹس ہم یہ کریں گے کہ ہم سمپل ویلیوز پوٹ کریں گے ٹھیک ہے اے کی ویلیو سٹونٹس آپ کے پاس پڑھ رہی ہے تھری بی کی ویلیو کی بات کریں تو بریکٹ کے ساتھ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو سکھایا تھا کہ بریکٹوں کا استعمال کیا کرنا ہے لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا کوسٹن کبھی غلط نہ ہو تو یہاں پہ دیکھیں سٹونٹس سی کی ویلیو یہاں پہ بریکٹ کے ساتھ مائنس ٹو پوٹ کی مائنس یہاں پہ تین اور مائنس مائنس فور اور آگے سٹونٹس ذرا موو کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا فائیو انٹو مائنس ٹو فائیو انٹو سوری سوری بلکل ٹھیک ہی ہے جی اچھا فور ڈیوائیڈ بائی بی کی ویلیو لکھ لیں یہاں پہ مائنس فور تو سٹونٹس ہم کوششن کھل کرتے ہیں کیسے ذرا دیکھے جائے یہاں پہ تری ہے پلس مائنس مائنس فور بن جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں مائنس فور ہے ٹھیک ہے یہ مائنس فور میں کہاں سے لے کیا ہوں یہ ٹو کو مائنس ٹو سے جس کے منہ ریڈ سکیر کر لیا یہ کیا بن گیا ہے مائنس فور بن گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ تری انٹو مائنس ٹو ہے تو یہ مائنس 6 بنے گا اور یہاں پہ جی مائنس 3 بن جائے گا اور پلس کیا بن جائے گا 4 مائنس سٹونٹ یہاں پہ دیکھیں تو اوپر بن رہے مائنس 10 ڈیوائیڈ بان رہے مائنس 16 اوپر جو کوشن میں نے سمجھایا تھا یہ والا مائنس اس مائنس ساتھ کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو پیچھے ہمارے پاس کیا بن جائے گا 3 مائنس 4 مائنس 4 تو مطلب کیا ہوا this will be 3 مائنس 8 میں نے تھوڑا اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ایزی کرنے کے لیے میں نے ایک سٹپ ایکسٹرا کر دیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ بن جائے گا جی مائنس 9 پلس 4 اور یہاں پہ دیکھیں سٹونٹس 10 ڈیوائیڈ بائی 16 تو یہاں پہ سٹونٹس ایک اور چیز دیکھ لیں یہاں پہ اس کو ختم کر لیتا ہے ٹیبل جا رہا ہے 2 5s are 10 کیونکہ fraction ہے 2 8s are 16 تو ہمارے لئے کوسٹن کیا ہو جائے گا تھوڑا کرنا آسان ہو جائے گا تو میں یہاں پہ اس کوسٹن کو حل کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ کے لیے اگلے پیٹ پہ نہیں موو ہوتا تو یہ بن جائے گا مائنس 5 ڈیوائیڈ بائی کتنا بن جائے گا سٹونٹس this will also be مائنس 5 ٹھیک ہے اور مائنس 5 ڈیوائیڈ بائی 8 یہاں پہ سٹونٹس وہی مائنس 5 مائنس 5 سے کیونسا لوگا تو کیا بنے گا 1 ڈیوائیڈ بائی 1 1 بن جائے گا ٹھیک ہے تو میں وہ کیا کہہ لکھوں جہاں پہ 1 لکھ دیا مائنس 5 ڈیوائیڈ بائی 8 چوکہ سٹونٹس یہاں پہ 1 کے نیچے کیا ہے 1 ہے آپ کے پاس یہاں پہ 8 ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ملٹیپلائی بائی 8 کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا مائنس 5 ڈیوائیڈ بائی 8 تو یہ بن جائے گا سٹونٹس 8 ڈیوائیڈ بائی 8 مائنس 5 ڈیوائیڈ بائی 8 اور یہاں پہ آپ اس کوسٹن کو کیا کر لیں گے 8 مائنس 5 that will be 3 ڈیوائیڈ بائی 8 یہاں پہ سٹونٹس آپ کا جو پارٹ نمبر سی ہے یہ بھی کیا ہو جاتا ہے حل ہو جاتا ہے اس کے بعد سٹونٹس جو رہ جاتا ہے آپ کا وہ ہے آپ کا پارٹ نمبر ڈی اس پارٹ نمبر ڈی کو سٹونٹس آپ خود حل کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوا تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں آکے لازمی بتانا ہے میں اس کی بھی ویڈیو اپلوٹ کر دوں گا ہوپسو سٹونٹس جتنے دونوں جو پارٹس ہیں یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے اللہ حافظ